جیسے کی آج ہم آپ کو کلوٹریما جول کریم کے بارے میں بتائیں گے اس کریم کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے کونسے دکت کونسی پریسانی ہو جانے پر ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم دیا جاتا ہے لگانے کے لیے انٹی فنگل میں اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے یہ کریم کہاں کہاں لگا سکتے ہیں اس کریم کا اپیوگ فنگل کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے اس کریم کے یو جانیں گے کیسے لگانا ہے پرکار کا داد ہے تو اس داد کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم داکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے یہ کریم داد پر لگایا جاتا ہے جیسے کی آپ کو پرانے سے پرانا داد ہے پرانے سے پرانا خجلی کی سمجھ سے آئی یعنی ایک پرکار سے داد آپ کے سریر میں کہیں پر کسی بھی انگ میں ہو تو اس داد والے جگہ پر یہ کریم لگایا جاتا ہے بوڈی کے کسی بھی پارٹ میں یعنی سریر کے کسی بھی جگہ پر اگر داد رہتا ہے وہاں پر خجلی ہوتا ہے ریڈنس رہتا ہے لال پڑ جاتا ہے آپ بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے وہاں پہ آپ خجواتے خجواتے ایک دم سوائلنگ ہو جاتا ہے سوجن ہو جاتا ہے داد کی جگہ پہ داد بڑھتا رہتا ہے جہاں جہاں جیسے خجلی ہوتی ہے تو دھیر دھیر داد بڑھتا ہے تو اس داد کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے لگانے کے لیے جسے داد جلدی آرام ہوتا ہے مہلاؤں میں بیجائنل اسٹ کے انفیکشن میں یہ کریم دیا جاتا ہے لگانے کے لیے اس کریم سے کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے جس کے کارڑ بیجائنل میں ڈسچارج ہو سکتا ہے برننگ ہو سکتا ہے ایچنگ کی سمجھ سیاں ہو سکتا ہے ریڈنس ہو سکتا ہے تو یہ سب سمجھ سیاں ہوتا ہے اور مہلائے پہ ساب کرتے سمیں وہاں پر ان کے پرائیویٹ پارٹ میں جلن کی سمبھاؤنا ہوتی ہے اس کنڈیسن میں اگر کلو ٹریما جول کا کریم لگایا جائے تو اس میں اچھا فائدہ کرتا ہے گردن سے لے کے آپ کے باڈی پر سفید سفید سے گولے کے جیسے داد خات خجولی ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ خجواتا ہے ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں خجواتے خجواتے لالی پڑ جاتا ہے سویلنگ آجاتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے اور یہ کریم لگایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو جو ڈائپر پہنا جاتا ہے تو ہاں پر لالی پناہ آجاتا ہے ریڈنیس ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں تو اسے بھی ٹھیک کرنے کے لیے کروٹی ماجول کریم کا اپیوک کیا جاتا ہے اور اس کریم کا اپیوک باڈی میں کہیں پر کسی پرکار کا بھی داد ہو ہاتھ پیروں میں انگلیوں میں پنجوں پہ کندوے پیر چہرے پر تو یہ کریم لگا سکتے ہیں داد کے لیے سب سے بیسٹ کریم ہوتا ہے داد کھاچ خجلی کے لیے اب اس کریم کے سائیڈ ڈیفیکٹ جان لیتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے کیا آپ کو نوزیا بومیٹنگ کی سمبھاؤنا ہو سکتی ہے ابڈومنل پین ہو سکتا ہے اسکین پر ریسس پڑ سکتے ہیں تو اگر اس کریم سے آپ کو کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ دکھے تو یہ کریم ترند بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں یہ کریم آپ دن میں تین سے چار بار لگا سکتے ہیں اگر آپ کو داد کے ساتھ میں اور کوئی پھوڑا پونسی کی سکایت ہے تو وہاں پہ اس کے علامہ اور آپ کو کسی پرکار کے دکھت ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسٹس سے سمپرک کر کے دوالیں کوئی بھی دوا کوئی بھی کریم آپ اپنی مرجی سے نہ لگائیں